ہلو پرینٹس کیسے ہو آپ میرے چینل میں پھر سے آپ کا سواگت ہے آج ہم گازر کا زوس بنانے کی ویدی آپ کو سمجھائیں گے اس میں ہم نے پانچ سو گرام گازر لیا جس کو اچھے سے چھیل کر اور تیار کر لیا ہے اور اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کر لیا ہے اس کا ہم گازر کا زوس بنا کر آپ کو دکھائیں گے زوس بنانے کے لیے ایک نمو کام میں لیں گے اور سواد کے نسار کالا نمک کام میں لیں گے چلیے دوستو گازر کا زوس بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور گازر میں برپور ماترہ میں ویٹامین اے سی کے پائے جاتا ہے اور یہ لیور کے لیے بھی بہت لابدائک ہوتا ہے اس کو آپ نیامیت سےون جرور کریں یہ آنکھوں کی جوتی بڑھانے کے لیے بہت لابدائک ہوتا ہے اور اس کو آپ سبتے میں تین چار بار ضرور بھی گازر کا سیون ضرور کریں ایک گلاس گرم پھلے آقا ملیں گے اب اس کو گازر کو مکس زارے بار ڈالیں گے ملیں گے ملیں گے ملیں گے ملیں گے ہمارک ہوتا ہے ہمارک ہوتا ہے اس میں بہت ڈالیں گے دو گلاس ٹیار ہو گئے بہت ہی اچھا کلر دکھائی دے رہا ہے سواد کے نسار نمک و نیمون ڈالیں گے سواد بڑھانے کے لئے اس کو ایک بہول میں چھا لیں گے تاکہ جو اچھا دوس ہے وہ اس میں نکھیا جائیں اور انہاوسک پدارت ہے وہ چلیر میں رہ جائیں اس بکار سے انہا کر لیں گے اور چمس سے ٹوڑھائی لائیں گے اس سے جو سواد سے انہاوسک پدارت ہے یہ کتنا چلنے میں کٹھا ہو گیا ہے اور اس کو الگ بھار پھینک دیں گے یہ دیکھیں دوستو اگر آپ گھٹ پہ مناتے ہو تو بہتاری ملاوٹ سے آپ بچکتے ہیں اور اس میں جو انہاوسک پدارت ہے وہ نہیں ملتے ہیں گھٹ پہ مناتے ہو تو اور بہت ہی سودھ جوز بنتا ہے اب اس میں نیمون کا عرض سیٹ کریں گے جس سے کی جوز کا ٹیسٹ اور کچھ بڑھ جائے گا اب اس میں چندھا نمک ڈالیں گے اس سے کی گاجر کا ٹیسٹ اور اچھا اور بڑھ جائے گا اب اس کو چمس سے اچھے سی مکس کر دیتے ہیں یہ دیکھیں دوستو گاجر کا جوس بہت ہی اچھا بن کر تیار ہوا ہے اس میں ویٹامین سی کی بھرپور ماترہ میں پائی جاتی ہے اور یہ آنکھیں جوٹی بڑھانے کے لیے بہت ہی لابدائک ہوتا ہے اور اس میں پائیوری کے ماترہ بھی بہت اچھی پائی جاتی ہے آپ بھی اپنے کچن میں اس کار کا جوس بنا کر جرور پیئے اور اپنے مچوں کو پھلائیں اب اس کو دو گلاس میں سروے کریں گے یہ دوستو دو گلاس بڑھ کر تیار ہو چکے ہیں بہت ہی سودھ جوس بنایا گاجر کا یہ دیکھیں دوستو اس پرکار سے آپ بھی اپنے کچن میں اپنے بچوں کو پھلائیں اور گھر میں آنے والوں میمانوں کو جرور پھلائیں یہ گاجر کا جوس ہے بہت ہی سواستی کے لابدائک ہوتا ہے اور صدیوں میں گاجر ہے وہ آسانی سے مارکیٹ میں مل جاتی ہے اچھا دوستو گاجر کا عزوز بنانے کی ودی اچھے لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں سسکرائب کریں اور بیل گنٹی کو شیئر دبائیں تاکہ آپ کو سمیش میں پر اس کی جانکاری ملتی رہیں اچھا تھینکیو پور واشنگ مائی ویڈیو پھر ملتے اگلی ریشو میں تبکہ بھائی بھائی تاکہ آپ کو شیئر کریں موسیقی